وامیک 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 آدھی رات کو اس کا فون بجا تو وامیک خانزادہ آدھی رات کو اسی انجان نمبر ساتھی کال کو دیکھ کر پریشان ہو گیا آدھی رات کو مجھے کون کال کر سکتا ہے بے خود میں ہی بربڑاتے ہوئے اس نے کال اٹھا کر کان سے لگائی تھی تو سامنے مجود انسان کچھ پل خموش رہا پھر جب بولا تو وامیک خانزادہ کو حیرت ہوئی کون ہو تم اپنے نام کی پکار پر وہ چکنہ ہو گیا تھا ارے تم مجھے نہیں پہچانتے وہ تنزیہ انداز میں ہسا تھا وامیک خانزادہ میں نے سنا تھا کہ سانتانوں کی یاداش بہت تیز ہوتی ہے لیکن تم تو بڑے ہی کوند ذہن نکلے جس کے پاس اتنے برسوں تک قید رہے اتنے ہی بھول گئے وہ انسان جیسے اس کا مزاک اڑا رہا تھا وامیک کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اوہ تو تم ہو بزدل انسان مجھے بڑا انتظار تھا کہ تم کب خود مجھ سے رابطہ کرو گے بلا آخر یہ دن آ ہی گیا وہ بھی بنا ڈرے گویا ہوا تھا یہ تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں کیا چی رہائی کے بعد اب تم مجھے زخمی شیر کی طرح ڈھونڈ رہے ہوگے میں صرف تمہیں کسی زخمی شیر کی طرح ڈھونڈ نہیں رہا جس دن تم میرے ہاتھ لگ گئے نا اس دن تمہاری چیٹ پھار بھی کر دوں گا چھے 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 وامک میرا مخصانہ مشوہ یہی ہے کم از کم یہ خواب مت دیکھو کہ وامک خانزادہ کیونکہ تمہارا یہ خواب کبھی تکمیل نہیں پائے گا مجھ تک پہنچنا تمہاری سات نسلوں کے بس کی بات نہیں ہے تم تک پہنچنے کے لئے میری سات نسلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی میں کہلہ ہی تم سب کے لئے کافی ہوں اور یہ تم کہہ سکتے ہو سامنے مجود انسان جیسے اس کی باتوں سے محضوظ ہو رہا تھا یہ بات میں اس دن سے ہی جانتا ہوں جس دن تم نے میری پیٹ پر وار کیا تھا کیونکہ پیچھے سے وار صرف بزدل ہی کرتے ہیں تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہیں شیر ان پر جھپٹا نہ مار دے مگر تم فکر مت کرو میں تم لوگوں کی طرح پیٹ پر وار نہیں کروں گا تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تم لوگوں کو اتنی عذیتناک موت دوں گا کہ موت بھی کچھ پل کے لئے تھہرا جائے گی وامک کی دھمکی پر سامنے موجود انسان کو چپ لگ گئی تھی اس بار وامک اس کی خموشی پر تنزیہ ہسا تھا بہت جل تمہارا نکاب کی پیچھے چھپا چہرہ سب کے سامنے لوں گا جس دن تم کھل کر سامنے آگے وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا یہ وعدہ ہے وامک خانزہ دے گا شٹ اپ سامنے موجود انسان چیخا تھا لیکن تب تک فون بند ہو چکا تھا وامک نے وہ نمبر ٹریس کرنے کے لئے ایک دوست کو دیا تھا یہ پتہ کرنے کے لئے یہ کار کرنے والا کہاں سے بات کر رہا تھا اس انسان نے وامک کو کال کر کر اپنے پیر پر خود کل ہڑی پر رکھ لیا تھے ارتضاء آگے جیسے ارتضاء کی گاڑی پوچھ میں آ کر رکھی آیت بھا کر گیٹ کے پاس گئی تھی اس کے آنے سے پہلے آیت کا حال ایسا تھا جیسے ایک ایک لمحہ اس پر صدیوں کی طرح بیٹھ رہو بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی مریم جان دی تھی وہ یہ سب ان دونوں کے دکھانے کے لئے کر رہی ہے مگر ادنان کو یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا وہ اتنی بیچینی کسی کام میں نہیں دکھاتی تھی آج پہلی بار اسے ایک گڑھ بڑھ کا احساس ہو رہا تھا آگے آپ چہرے پر مسکرار سجائے وہ بھاگ کر ارتضاء کے پاس آئی تھی دونوں ہاتھوں صدقہ ہاتھ تھام کر ویلکم کیا تھا بدلہ میرے دزار نے بھی اسے اپنی باہوں میں بھر کر ماتے پر لب رکھ دیا تھے آئیت نے بتیسی کی نمائش کرتے ہوئے آنکھوں میں اسے آگے کوئی حرکت کرنے سے باز رکھا تھا زیادہ ہو گیا کیا بہت زیادہ آئیت نے دان پیسے وہ خوبصور مسکرہٹ کے ساتھ اس بات میں حالاتے ہوئے سر اسے پلے ساتھ لگا کر مریم ادنان کی طرف بڑھا تھا جو ان دونوں سے کچھ دوری کے فاصلے پر مجود تھے کب آنا ہوا ادنا سے بگل گیر ہو کر اس نے مریم کو خاتب کیا بس بھائی ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی ہوں آنے سے پہلے ایک بار بتا دیا ہوتا تو میں آج آفیس ہی نہ جاتا نہیں بھائی میں نے سوچا آپ کو سرپرائز دے دیا جائے ویسے ہمارا ادھر آنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن چانک آج میں نے شاپنگ کے لئے نکلی تو پھر سوچا آپ سے مل کر جاؤں بہت اچھا کیا جو تم خود دیا آگئی ویسے بھی میں تمہاری طرف آنے کا سوچ رہا تھا کافی دن ہو گئے تھے تمہیں گھر چکر لگائے ہوئے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی واقعے بھائی آپ کو میری یاد آ رہی تھی میں نے تو سنا تھا شادی کے بعد بھائی بدل جاتے ہیں مریم نے ارتضاء کی ٹانگ کھینچی نہیں بھائی میں ان بھائیوں میں سے نہیں ہوں جو شادی کر کے بدل جاتے ہیں میرے لئے تم چند لوگ ہی تو میری پوری دنیا ہے اور جو اپنی دنیا سے بگانا ہو جائے وہ بھلا زندہ کیسا رہے گا واہ بھائی کتنے اچھے ہیں آپ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں آیت خموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھی وہ پہلے دن سے سمجھ گئی تھی کہ ارتضاء اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے تو ابھی اس کے لئے ہر وقت ہر حد بار کرنے کے لئے تیار رہتا تھا ارتضاء چینج کرنے کے قرصے اپنی کمرے میں چلا گیا تھا آیت دوبارہ ان دونوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی کچھ ہی دیر میں ارتضاء بھی ان کے درمیان آ گیا تھا سب لوگ کافی دیر تک خوشکوار محول میں باتیں کرتے رہے اور بات ہی ہر انسان اپنے اپنے حصے کا شعف کر رہا تھا ابرار صاحب بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے تھے تو تینوں مرد بزنس کی باتیں کرنے لگے مریم آیت کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی اب ان دونوں میں پہلے جیسی دوستی نہیں رہی تھی اس لئے ان کے لہجوں میں بھی دناؤ آ گیا تھا آیت بہت کوشش کر رہی تھی ان دونوں کا رشتہ پہلے کی طرح مخلص اور دوستانہ ہو جائے کیونکہ اب ان دونوں کو ایک ساتھ ہی رہنا تھا داندور بہابی کا رشتہ تو ویسے یہ بدنام ہے اگر ایسے میں پہلے سے زیادہ زیادی دشمنی مجود ہو تو لوگ لاکھ باتیں بناتے ہیں کھانے میں کیا بنواؤں اس نے ارتضاء کی قریب جا کر سرگوشی کی تو اس نے پلکے چھپکا کر اسے خموشی سے پہ جانے کا اشارہ کیا تھا آیت کو حیرت ہوئی تھی لیکن یہ حیرت زیادہ دیر تک باقی نہ رہی تھی کیونکہ شاید ارتضاء نے پہلے سارا کھانا باہر سے آرڈر کر دیا تھا اور یہ سارا کھانا مریم کے پسند کا تھا مریم بنان تو خوب سیر ہو کر کھایا مرگ ارتضاء نے وہ کھانا نہ تو خود سکون سے کھایا نہ ہی آیت کو کھانے دیا جیسے وہ لوگ اپنے گھر کے لئے نکلے آیت نے اسے گسیلے دیور دکھاتی واپس کچن کی طرف بھاگی تھی کہاں جا رہی ہے بیوی کھانا کھانے جا رہی ہیں جو کچھ دیر پہلے آپ نے زلیر کر کر رکھ دیا تھا نہیں بیوی تمہارے یہ دینر میں نے لکھ سے تمہاری پسند کا مگوائے آئے تم تب تک تیار ہو کر آجاؤ ہم اپنا رومنٹک دینر کریں گے ارتضاء کی بات ہونے سے فون پر کی گئی بات یاد کروائی تھی مجھے نہیں کہنا رومنٹک دینر میں وہی کھانا کھا لوں گی تم وہ کھانا نہیں کھا سکتی کیونکہ وہ کھانا میں نے ملاسمہ کو دے دیا وہ موں بنا کر آگے بڑھنے لگی کہ ارتضاء کی بات پر اس کا موں کھل گیا کیا مطلب مطلب صاف ہے اور سیدھا ہے جا کر اچھی طرح تیار ہو کر آجاؤ تب تک تمہاری پسند کا کھانا آ جائے گا تمہیں بڑا پتہ ہے میری پسند نہ پسند کا شادی سے چار دن پہلے میرا پورا نام بھی پتہ تھا وہ دونوں ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے آ گئی ہاں مجھے تمہاری پسند معلوم نہیں مگر پتہ کروائی جا سکتی ہے سالح صاحب زندہ بعد اب راز کے ذکر پر اسے رہنڈیاں بھری تھی اور تم سے شادی تمہارا پورا بائیو ڈیٹا نکلوانے کے بعد ہی کی ہے آئیت نے زب سے مٹھیاں بھیج لی تھی میں نہیں کھانا کھا رہی پیٹ بھڑ گیا میرا اپنی بات بول کر وہ بینہ آئیس کی طرف دیکھے تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں چلے گئی تھی اتزا کو اپنی بات پر افسوس ہوا تھا وانگی میں وہ دوبارہ سے دکھ دے گیا تھا آئیت اس نے بند دروازے پر دستک دی تھی سوری یار کھانا کھالو اس طرح بھوکا سونا اچھی بات نہیں ہے وہ دروازے کے باہر اس سے آوازیں لگانے لگا مگر اندر ہنوز خموشی رائج تھی ایک آنسو آئیت کی ضبط کی توہین کرتے ہوئے گلابی آرزوں پر بکھر گیا تھا کس قدر بے حص تھا یہ انسان ذرا سا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کر چکے ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے دھوکہ دے کر اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سنجام دیا کس قدر حمص اس نے خود کو حوصلے کو سمیٹ کر رکھا تھا یہ وہی جان دی تھی آج اب ان دونوں کو یہ رشتے کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچ رہی تھی آئیت پلیز ارتضا کی آواز پر اس نے ناماکو سے دروازے کی طرف دیکھا تھا چاہیے یہاں سے مجھے کچھ دیر اکیلہ رہنا ہے گلو گیز آواز میں دیا گیا جواب ارتضا کو بے چین کر گیا تھا وہ رو رہی تھی مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ جو شادی کے رات تازہ تازہ آسد جانے کے باوجود نہیں روئی تھی پھر آج کیوں رو رہی ہے دوبارہ دروازہ بجایا مگر جواب نہ در تھا تھا کھار کا وہ ڈپلی کے چابی لانے چلا گیا تھا اسی چابی سے وہ پہلی رات بھی کمرے میں داخل ہوا تھا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا سامنے وہ بستر پر دھکی شاید سو رہی تھی وہ قریب گیا دوبار آواز بھی لکھائی مگر کوئی جواب نہ آیا جھک کر باغور اس کے چہرے کو دیکھا پلکے اب بھی نم تھی سوری میں تمہیں دکھ نہیں پہچانا چاہتا تھا بس یوں ہی موں سے پھسل گیا آئی پرومیس میں دوبارہ ان باتوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا وہ معافی مانگنے لگا تھا لیکن شاید وہ سو چکی تھی اسے کچھ دیر سوتا دیکھ کر وہ نیچے آ گیا تھا پیک کھانا پکڑ کر ویسے کا ویسے ہی فریزہ میں رکھ دیا تھا بھوک اب اس کی بھی مٹ گئی تھی کتنا پیارا احساس جاگا تھا آج دل میں جب اس نے خود سے فون کر کر بلایا تھا ڈیڈر کی فرمایش کی تھی گھر آتے ہی دھوڑ کر اس کے پاس آئی تھی اب بھی شاید سب کچھ ٹھیک ہوتا اگر اس کی اپنی زبان نہ پسل دی مگو اس سے بڑی بڑی باتیں بول جاتا تھا لیکن آیت نے کبھی اس طرح ریکٹ نہیں کیا تھا بلکہ وہ تو اس کے مقابل آ جاتی تھی پھر نہ جانے آج کیوں دا سو کر چلی گئی وہ بھوکی سو گئی تھی اور اس کی بھوک بھی کسی نے چھین لی تھی آپ ہیبا نے جیسے دروازہ کھولا تو سامنے اسفند گردیزی کو دیکھا حیران رہ گی فاتح گھر پر ہے وہ وہیں گھڑے ہو کر سوال کرنے لگا جی فاتح گھر پر ہے لیکن آپ یہاں کیوں کھڑیں اندر آج یہ ہیبا نے سائیڈ پر ہو کر اندر آنے کا راستہ دیا تھا وہ خموشی سے اندر آ گیا تھا ہیبا کون ہے دروازے پر فاتح نے کچن سے ہنگ لگائی تھی آج وہ خود ہیبا کی خاطر کھانا بنا رہا تھا ایپرن کی باوجود بھی اس کا اپنا ہلیا حد درجہ بگڑ گیا تھا کوئی جواب نہ پا کر وہ خود ہی باہر آ گیا تھا لیکن سامنے اپنے باپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا ہاتھ میں پکڑا چمچ اپنی جگہ ساکت رہ گیا ہیبا نے آگے بڑھ کر اسے چمچ پکڑا تھا اب جا کر پاپا سے بات کر لیں کچن میں دیکھ لیتی ہوں وہ سر جھکا کر خموشی سے کچن میں چل گئی تھی اور فاتح خموشی سے ڈرائنگ رو میں آ بیٹھا سامنے اسفن صاحب بھی پیٹھ گئے تھے کیسے آنا ہوا کچھ پر خموشی کے بعد آخر کر فاتح کوئی کو بولنا پڑا ویسے ہی آ گیا تمہاری یاد آ رہی تھی سوچا میلاؤں اسفن صاحب کے جواب پر فاتح کے چہرے پر زخمی مسکرہت بکھر گئی بہت جلد یاد آ گئی آپ کو اس کا دانس اسفن صاحب کو خائل کر گیا تھا مجھے بہت وقت پہلے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے دوسری شادی کر کے گلتی کی ہے لیکن کبھی انا کے باعث اپنی گلتی تسلیم نہیں کی مگر اب میری انا بھی ہار گئی ہے اس لئے میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں اسفن صاحب کا جھوکا سر فاتح کو بے چین کر گیا تھا میں کون ہوتا ہوں آپ کو معاف کرنے والا اب مجھ سے بھی زیادہ ماں کے گناہ گار ہیں اصل آپ کی معافی کہ وہ حق دار تھی مگر افسوس جب تک آپ کو اپنی گلتی کا احساس ہوا تب تک وہ رشتوں کے ساتھ ساتھ سانسوں کی باسی بھی ہار چکی تھی فاتح کا ناچاہ کر بھی لہجہ نم ہو گیا تھا اور اسفن صاحب کے دل پر مانو کسی نے گھوسا دے مارا ہو اگر تم چاہا تو میں انیلا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن بس تم مجھے دل سے معاف کر دو اسفن صاحب کے بعد نے کچھ پل کے لئے فاتح کو اپنی جگہ ساکت کر دیا تھا یک دم وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور افسوس بھری نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا آپ کیسے انسان ہیں ڈیڈ کبھی تو رشتوں کا مان رکھنے کے بارے میں سوچ لیا کریں کبھی تو اولاد کے بارے میں سوچ لیا کریں فاتح کی بات پر انہیں بھی اپنے اور انیلا کے بچے یاد آئے وہ دونوں بھی تقریباً اسی عمر میں تھے جس عمر میں فاتح تھا اس وقت انہیں اس کی ماں کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی تھی میں نے سوچا تھا اتنے سالوں میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اپنوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا لیکن میں غرہ تھا آپ آج بھی ویسی ہیں ہر دھرم ایک چیز کو پانے کے لئے دوسری چیز کو توڑ دیتے ہیں اپنی بیوی اور دو بچوں کو زندگی کی تلخیاں چھیننے کے لئے اکیلہ چھوڑ کر آپ کو لگتا ہے میں آپ کو معاف کر دوں گا تو یہ آپ کی بھول ہے اس عمل کی بعد میں زندگی بھر آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہوں گا فاتح کی کرخت دہجے کو محسوس کر کر اسون صاحب کو واقع اپنی گلتی کا حساس ہوا تھا ایک گلتی کی معافی کے لئے وہ دوسری گلتی کا سوچ رہا تھا میں بہت دل برداشتہ ہو گیا تھا بس اسی وجہ سے میرے موں سے انہوں نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے مگر فاتح نے ہاتھ اٹھا کر انہیں کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا پلیز ڈیڈ میں آپ اپنے ایک قدموں پر کھڑا ہو گیا مجھے اب آپ کی اتنی ضرورت نہیں جتنی ان دو چھوٹے مسلموں کو ہے انیلا جیسی بھی ہے مگر وہ دونوں آپ ہی کی اولاد ہیں خدارہ اپنی دل کی تسکین کے لئے اولاد کی زندگی کو دھاو پر لگانا بند کر دے فاتح نے ان کے سامنے ہاتھ جھوڑے تھے اسفن صاحب بیچین ہو گئے تھے لیکن فاتح نے ان کی طرف سے مو موڑ لیا تھا وہ کچھ دیر فاتح کے بولنے کا انتظار کرتے رہے پھر مایوس ہو کر جانے لگے چائے پی لیں ہی بار ٹرے کے ساتھ کئی لوازمات لے کر ڈرینگ روم میں داخل ہوئی تھی مگر اسفن صاحب کسی چیز کی طرف نگاہ غلق ڈالے بغیر ہی وہاں سے چلے گئے تھے وہ حیرس فاتح کے پاس آئی تو اس کے تاثرات بھی ہر درجہ سر تھے کیا ہوا فاتے پاپا جی ایسی کیوں چلے گئے کچھ نہیں ہبا آؤ کھانا کھاتے ہیں وہ اپنا موڑ کو بحال کرنے کی خوش دلی سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا تبکہ ہبا کشما کشکا شکار کچھ دیر اس کی سنجدہ چہرے کو دیکھتی رہی پھر کچھ سوچ کر مسکرائی ابھی وہ ڈسٹرپ تھا تبھی خموش تھا کچھ دیر میں وہ خود اسے سب بتا دے گا یہ سیٹ کی گاڑی کیوں نہیں آ رہی وہ بے چینی میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے پورے گھنٹے سے کسی گاڑی کے انتظار میں سرک نارے چہل قدمی کر رہی تھی لیکن اس کے مطلبہ گاڑی نے شاید آج نہ آنے کی قسم کھا رکی تھی سچ کہتے ہیں لوگ یہ قسمت بھی بڑی ہی کتی چیز ہے اتنے سالوں بعد کوئی سراغ میرے ہاتھ لگا تھا لیکن مجال ہے جو قسمت میرا ذرا سے ابھی ساتھ دے دے دھوپ میں گھنٹہ بھار انتظار کرتے کرتے اب اس کی سبی پشانی پر لا تداد بھل پڑ چکے تھے دن کے تین بچ چکے تھے وہ صبح سے خالی پیر تھی گھر سے نکلتے وقت بھی اس سے کچھ نہیں کھایا تھا کیونکہ گھر پر کھانا صرف ایک ہی انسان کا تھا جو وہ خود کھانے کی بجائے روحانہ بیگم کے لئے چھوڑ آئی تھی کیونکہ وہ خود کہیں سے بھی ہاتھ پاؤں مار کر کھا سکتی تھی لیکن روحانہ بیگم کا معاملہ لگ تھا نہ تو وہ پچل پھر سکتی تھی نہ ہی کہیں آ جا سکتی تھی اس کے علاوہ مانگنا تو جیسے انہیں آتا ہی نہیں تھا ویسے بھی ان کا کہیں آنا جانا خطرے سے خالی نہ تھا وہ دونوں زمانے سے چھوپ کر کیسے رہتی تھی یہ شاید کوئی نہیں جانتا تھا ان کے خاندان والوں کو بھی یہی لگتا تھا کہ وہ دونوں مر چکی ہیں پیٹ میں چوہوں نے عدو مچائی تو اس کی بیچ جائے نظریں مطلبہ شخص کو ڈھونڈنے کی بجائے امیروں کی جیبوں پر جا ٹھہری لیکن آس پاس کے لوگوں میں کوئی شخص بھی اسے کچھ خاص موٹی اسامی نہ لگا او خدا یہ سارے امیر لوگ کہاں چل گئے کہیں میرے ڈر سے گھر میں تو نہیں چھپ گئے اس نے حیرہ سے چاروں سو نظریں گھومائی تھی بس کروشنا اتنی خوش فہمیاں اچھی نہیں ہیں کوئی اس کے اندر سے پکارا تو اس نے موں کے ہزار زابییں بگاڑے این اسے وقت ایک گاڑی اس سے کچھ فاصلے پر آ کر ٹھہری اس میں سے ایک نوجوان لڑکا نکلا جس نے اچھا سوٹ بڑ زیبتن کر رکھا تھا دیکھنی میں اچھا خاصا خوبصور تھا لیکن اسے کسی کی شکل سورج سے کوئی غرص نہ تھا اسے غرص آتا صرف لوگوں کی پاکٹ سے اس وقت بھی اس کی نظر اس لڑکی کی پینٹ کی پاکٹ پر تھی جس میں اچھا خاصی بھاری بٹوہ معلوم ہو رہا تھا لے بھی اشنا قسمت کو رو رہی تھی خدا نے شکوا کرتے ہی تیری قسمت بھی چمکا دی اور اس کا بٹوہ مل گیا تو کم از کم ہفتے کا خرچہ پانے نکل آئے گا اس کے بعد کھانے کی فکر چھوڑ کر میں اس سیٹ کی تلاش کروں گی اس کی بھاری جیب کو دیکھ کر وہ اگلے ہفتے کا شیڈول تیار کرنے لگی آس پاس کے لوگوں کی طرح وہ بھی تیزی سے چلتے ہوئے اس لڑکی کے پاس سے گزریو اپنی مہارت کا جادو دکھاتے ہوئے اس کی جیب سے بٹوہ نکال لیا لیکن اگلے پل اس کا سانس مانو ہرک میں اٹ گیا جب اسی لڑکی نے اشنا کا ہاتھ پگڑ کر سوال یہ نظر سے اس کی طرف دیکھا میرا پرس لے کر کہاں جا رہی ہو اس کا تفشیشی انداز اشنا کو ایک پل کے لئے گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا لیکن اگلے پل وہ سنبھل کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جان نہیں رہی تھی آ رہی تھی سلٹ پر پڑا تھا تو میں نے سوچا اٹھا کر دے دوں خیاد اس میں کوئی خیمتی چیز ہو تم امیروں کا اپنی چیزوں کی فکر تو نہیں ہوتی نا خدا اندہ پیسہ دیتا ہے تم لوگوں کو پیسے بھی اندہ ہو کر چلنے لگتے ہو ہمیشہ ہمیروں سے خار کھانے والی اشنا کو جب بھی موقع ملتا وہ امیروں کے پیسوں پر تنس کرنے سے باس نہ آتی تھی آج بھی یہ ہوا تھا ابراز نے بھمیں سکیٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا بیسے میں نے سنا تھا کہ ساری خوبصر لڑکیاں چورنیاں ہوتی ہیں اور ہم جیسے لڑکوں کے دل چوراتی ہیں لیکن آج پہلی بار پرس چوراتے دیکھا بیسے کب سے کر رہی ہے یہ چوری کا کم اوے چورنی کس کو بولا اس نے دانتی سے بھلا وہ امیروں کے پرس چوراتی تھی لیکن کوئی بھی اسے چورنی بولے اسے بلکو بھی منظور نہ تھا چورنی کو چورنی نہیں تو کیا موننی بولوں وہ حصار اشنا نے موں کے ہزار زاویے بگاڑے امیر لوگ ہوتے ہی بے مربت ہے میں بھول گی تھی بھلای کا تو زمانہ ہی نہیں رہا وہ سر جھٹک کر چل پڑی تھی چوری تو اس کی پکڑی ہی گئی تھی اب اس سے پہلے کہ یہ امیر زیادہ اسے جیل کروائے وہ لٹا اسی پر احسان کر کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی سنو لڑکی اب راز کی پکار پر رکنی کی بجائے وہ تیز سے اس قدموں سے تقریباً بھاگنے لگی تھی لگتا ہے اس میر زیادہ کا مجھے جیل پر جانے کا رادہ بن گیا یا اللہ یہ مجھے فالو کیوں کر رہا ہے اتنا تیز کیوں چل رہا ہے اشنا کے احسان خطا ہو گئے تھے بھوکے پیٹ اسے بھی زیادہ بحث نہیں ہو پائی تھی اس لئے وہ جلد اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی اب تو بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا رک جاؤ آخر کار بھا اس کا بھی سانس بھول گیا تھا اب راز بھی اس کے این مقابل آ کر کھڑا ہو گیا تھا کیا ہو گئے لڑکی کب سے رکنے کا بولڈ ہو اور تم ہو کے بھاگی چلی جا رہی ہو کیوں بلا رہی ہو شرم نیاتی کے لڑکی کا پیچھے سے آواز دے کر چار بندوں کے درمیان روکتے ہو آج پہلی بار اس نے سن پہ نازک ہونے پر شکر دا گیا تھا میں بس تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اس لئے پکارا تھا مجھے تمہاری کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے آج پہلی بار وہ جان چھڑوانا چاہ رہی تھی لیکن جانے یہ کیسا چپکو لڑکا تھا پیچھے ہی پڑ گیا تھا صرف اتنا بتاؤ کیا تمہیں پیسوں کی عشد ضرورت ہے اگر ہاں تو میں تمہیں پیسے دے سکتا ہوں ابراز کی بات پر وہ ایک پل کے لئے رک گئی مگر پھر وہ سیلے تیونوں سے اس کی جانب دیکھا دونہ ہاتھ کمر پر جمائے اور اب بھوک احساس بھی کہیں کھو گیا تھا آج تک جس نے بھی اس سے بینا محنت کے پیسے اوفر کیا تھے سب نے اس کی سن پہ نازک ہونے کا فائدہ اٹھانے کی پوری پوری صحیح کی تھی وہ دونہ باز جڑھا کر فل موڈ میں آ چکی تھی ہاں بول اب کیا پوچھ رہا تھا اب بھوک ابراز نے حیرت سے اس کی ایک ایک انداز کو نوٹ کیا دھیما سا مسکر آیا پھر سارے کارٹس نکال کر اپنا پرس اس کے سامنے کر دیا یہ لو جو بھی ضرورت ہے ان سے پوری کر لینا اگر کبھی بھی میری ہیلپ کی ضرورت پڑے تو اس میں میرا کارڈ موجود ہے ایک فون کر لینا اشنا نے حیرت اور جانچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا ایسے مت دیکھو اب بھوک ابراز نے گہرہ سانس کھینچا تھا میں نہیں جانتا اے تک تمہیں کیسے لوگ ملے ہیں مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں جب ایک جوان لڑکی گیا مردوں کی نیے سے واقف ہونے کے باوجود ان کی جیبوں کو کھنکالتی ہے تو اس کی مجبوری ضرور ناقابل بیان ہوگی اشنا نے ٹرانس کی کیفت میں اس کے ہاتھوں سے پرس تھاما تو ابراز دوبارہ دھیمی مسکرات اس کی طرف چالتا بڑے قدم اٹھاتے ہو اس کی نظرہ سے اجل ہو گیا تھا آج تو بہت کچھ اشنا کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا ان میں ایک یہ بھی تھا کہ پہلی بار اس کی نظروں نے کسی غیر مرد کی آنکھوں سے اوجل ہو جانا تک کا پیچھا کیا تھا یا واقعی انسان اتنا اچھا تھا یا مجھے امپریس کرنے کے لئے بن رہا تھا شک ایک بار پھر اس کے دماغ میں خطر کی گھنٹیا بجانے لگا مگر پھر اس نے پرس کی طرف دیکھ کر کندر شکائے میری بلا سے کچھ بھی سوچ کر مدد کی ہو میرا تو فائدہ ہو گیا اور آج تک زندگی کی ساری کھٹائیاں اکیلے برداشت کر دیا ہی ہوں اب کسی سے مدد لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پر اس میں پانچ پانچ ہزار کے کافی نوٹ دیکھ کر وہ خوش ہو گئی تھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اس نے سٹیرنگ پر حاجمائے سارے کارس ڈیش بورڈ پر رکھے اب پتہ چلے گا تم کون اور کہاں سے آئی ہو کیوں شام انشن کے اندر چوروں کی طرح گھوم رہی تھی اب راز پہلے تو اس کی پہچان نہ پایا لیکن اس کی سنہری بال کت کارٹ سب سے بڑھ کر ہاتھوں میں سلور بلیسٹ لڑ دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا یہ وہی لڑکی ہے جو شام انشن میں گھوم رہی تھی سیٹ پیسے ملنے کے بعد وہ جا رہی تھی کہ چانک اسے اپنی مطلبہ گاڑی اس کی طرف بڑتی نظر آئی پرس کو پینٹ کی پاکٹ میں ڈال کر وہ تیزی سے گاڑی کے سامنے آئی اور وام خان زادہ نے ایک جھڑکے سے گاڑی کو رکا تھا ہائے اللہ مار ڈالہ اپنا گھٹنا پکڑ کر وہ وہیں سرک پر بیٹھ گئے تھی وہ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھل کر باہر آیا تھا تو وہاں ایک بیس اکیس سالہ لڑکی اپنا گھٹنا پکڑ کر دہائیاں دے رہی تھی کیا ہوا بیٹا اس کے سامنے جھک کر دیکھنے لگا تھا ارے کیا پوچھتے ہوئے صاحب آمیر لوگوں کو ہم غریب لوگ کیوں نہیں نظر آتے اس کی دعائیاں سن کر آسپاس لوگوں کا مچمہ ہونے لگا تھا سب ہی لوگ چیمگویاں کرنے لگے دیکھو بیٹا تم خود ہی اتنی تیزی سے آگے آگئی اس سے پہلے مجھے حلا سمجھ آتے میری گاڑی سے ٹکرا چکی تھی تم بابی بابی آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ نے ایک یتیم لنگڑی کر دی اب میری خالہ میرا پیٹ کون پالے گا آپ تو گلتی کر کر چلے جائیں گے اب میرا کیا ہوگا میں جو اکیلی محنت مزدوری کر کر اپنا خالہ کا پیٹ بھرتی تھی اب ہمیں کون کھانا دے گا کون اب مجھ سے مزدوری کروائے گا کون مجھے نکری پر رکھے گا وہ بقاعدہ آلتی پالتی امار کر سرگ پر رونے بیٹھ گی تھی بیٹا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو روزی روٹی دینے والا خدا ہے اگر وہ مسئیبت لاتا ہے تو وسیلہ بھی بناتا ہے ارے کہہ کا وسیلہ صاحب جی وسیلہ نہیں اپنے لیے مانتے ہیں یہاں میرے لئے دو وقت تھی روٹی جمع کرنا کتنا مشکل ہے یہاں شاید لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا وہ جو کب سے رونے کی کوشش کر رہی تھی بیٹے سالوں میں لوگوں کے رویے یاد کر کر خود ہی آنسو بہن نکلے آپ کی وجہ سے میں لنگری ہو گئی یہ تو مسئیبت ہو گئی اب وسیلہ بھی آپ ہی بتائیے گا کیا ہوگا کہ آپ مجھے ایک عزتواری نکری دیں گے اس نے بال وامک خانزادہ کے کوڑ پر پھینک دئیے آس پاس کے لوگ بھی وامک سے سوال کرنے لگے تو وہ کچھ پل کے لئے خموش ہو گیا پیچانک سے اس کے دماغ میں جھمکہ سا ہوا ہاں بیٹا میں تمہیں نکری ضرور دوں گا میری بھی ایک بیٹی ہے تم بھی میری بیٹی کی ہم عمر ہو میرے لیے جیسی عزت میری بیٹی کی ہے ویسی تمہاری بھی پین نکال کر اس نے کارڈ پر کچھ لکھا کارڈ اشنا کی طرف بڑھایا یہ میرا کارڈ ہے اور اس کے پیچھے جو اڈریس لکھ ہے کل وہاں آ جانا تمہیں نکری مل جائے گی ابھی تم آؤ میرے ساتھ میں تمہیں ہسپتال لے چلتا ہوں مجھے سچ میں نکری مل جائے گی صاحب جی اسے مصومے سے بھری آنکھے لیے وامک کی طرف دیکھا تھا ہاں بیٹا ملے گی مگر پہلے میرے ساتھ آؤ میں تمہیں نہیں نہیں صاحب جی آپ کا بہت شکریہ میرا گھر یہی پاس میں ہے میں اپنے گھر جاؤں گی میری خالوں کو دوائیوں کی بہت ضرورت ہے میں ان کو دوا دے کر ان کے ساتھ ہی ہسپتال چلی جاؤں گی ارے بیٹا مگر ایسے کیسے بس صاحب جی میرا گھر جانا چاہتی ہوں اس وقت اچھا ٹھیک ہے آرام سے اٹھو میں تمہارے لیے ٹیکسی کرواتا ہوں ایک ٹیکسی دے کر اس نے اشنا کو سہارا کی مدد سے بٹھایا تھا ٹیکسی والے کو ہزار روپیا دیا تھا بولا کہ میڈم جہاں بولے وہیں جا کر اتارنا کچھ دور جا کے اس نے ٹیکسی والے کو روکا اب یہ روک کیا سارا کرایا ختم کر کے ہی اپنی کھڑارہ روکے گا ٹیکسی والا اس کی زبان کے جہر دے کر حیران رہ گیا اور ٹیکسی روکتی چل بے جتنا تیرا پیسہ بنتا ہے نا امانداری کے ساتھ کارڈ اور باقی کا مجھے واپس کر دے ٹیکسی والے سے بقایا لے کر وہ پہدلی بزار کے لئے نکل گئی تھی آج قسمت کی دیوی یکدہ مہربان ہو گئی تھی ایک طرف اتنے سارے پیسے مل گئے تھے دوسری طرف نوکری آج تو پارٹی بنتی ہے آج موسیقی